نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر ہاتھ چاک میرے میر تیری پتر جائے تقبیر اگر تو آج میرے آقا نہیں محفظ لے پیرانے اور اس نے ہاتھ نہیں چاکتا پھر کتے چکیں گا نارے تقبیر نارے رسالت نارے ہیڈری ہیڈری نحمدہو و نسلی و نسلیم و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذین آمنوا و كانوا يتقون صدق الله مولانا العديد العديم و صدق رسولهم نبی الامین و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمين میرے محفل ہم سب آپ جانتے ہیں کہ اقبال حسین شاہ صاحب کے والدِ گرامی سید السادات حضرت قبلہ پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ لے کے سالانہ اُرس مبارک کے محفل میں حاضر ہے اور مجھے کئی برسوں کی غیر حاضری کے بعد آج ایک بار پھر یہاں حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے اور آج جب میں آیا تو علاقے کا نقشہ خاصہ بدلہ ہوا نظر آیا اور ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہیں ظاہری بھی اور باطنی بھی ذہنوں میں بھی دلوں میں بھی خیالات میں بھی نظریات میں بھی یہ تغیر اور تبدیلی یہ زندگی کا حصہ ہے اور اس حوالے سے ایک بات عز کرتا چلوں کہ اگر کہیں کوئی آبادی ہو دیکھ پھال ہو عمارت میں بنی سمری ہو علاقہ پھلتا پھلتا ہو تو اس سے لگتا ہے یہاں کوئی رہتا ہے لیکن اگر ویرانی ہو اگر اجار پن ہو تو لگتا ہے یہاں کوئی نہیں رہتا تو دراصل تبدیلیوں کی دو قسمیں ہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اگر کسی چیز کو آپ چھوڑ دیں وہ اجار ہو جائے گی ویران ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی اور اگر کسی کو بنائیں سواریں تو وہ نکھر جائے گی سمر جائے گی اور آنکھوں کو اچھی لگنے لگے گی تو جو ویرانی ہے اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود بخود آ جاتی ہے لیکن آبادی کے لیے رونب کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے جیسے ایک ہے روشنی ایک ہے اندھیرہ اندھیرے کے لیے کچھ نہیں کرنا روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرہ ہے روشنی کے لیے کوشش کرنی پڑے گی تو اگر ہمیں کچھ بنانا سوارنا ہو تو اس کے لیے جلد و جہد کرنی پڑتی ہے بگاڑنا ہو خراب کرنا ہو تو اس کے لیے کچھ نہیں کرنا اس کے حال پہ چھوڑ دیں وہ خود ہی بگڑ جائے گا وہ خود ہی تباہ ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آمال کے ذریعے اپنے نظریات کے ذریعے اپنے گھر کو اپنے بچوں کو اپنے علاقوں کو ہم بنانے اور سوارنے کی کوشش کریں حضرات مکرم دراصل انسان کی جو کیفیات ہیں یہ اس کو راہیں دکھاتی ہیں ایک پچھلے دنوں بہت بلکہ آج کل بڑا چرچہ ہے ایک دوست ایک صحاب کا واصف علی واصف کا کہ جی ان کی باتیں وہ دل کو چھوٹی ہیں ان سے راہنمائی ملتی ہے میں نے اتفاق سے ان کی کتابیں نہیں پڑھی لیکن ان کا ایک قول کہیں نظر سے گزرا اور ایک دوست اس پر سردھن رہے تھے وہ قول کیا تھا وہ تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے اچھا میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ بظاہر تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہنی جو اپنے نصیب سے خوش ہے وہی خوش نصیب ہے لیکن اگر کوئی زانی اور شرابی ہے اور اس کو اپنی بکاریوں کے لیے پوری سہولت میں اثر ہیں تو وہ تو بڑا خوش ہے تو کیا ہم اسے حقیقتاً خوش نصیب کہیں گے نہیں تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سطحی ذہن سے اچھی لگتی ہیں اور حقیقتاً ان کا مفہوم کہیں اور لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ والے جو ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف کہتے نہیں ہیں وہ کر کے دکھاتے بھی نہیں وہ زبانی کلامی نصیحتیں نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل سے ان کو ہمارے سامنے اجاگر کرتے ہیں تاکہ ان کی اچھائی اور بھلائی ہمارے سامنے نہیں کر کے سامنے آئے اللہ کے ولی ولی کیسے کہتے ہیں ولی کہتے ہیں محبوب کو ولی کا جو لفظ ہے یہ مشتق ہے یہ نکلا ہے ویلا سے ویلا کا مطلب ہے محبت ویلا کا مطلب ہے دوستی ویلا کا مطلب ہے قرب تو ولی کا مطلب ہوا محبوب مقرب اور دوست اللہ کا ولی اللہ کا دوست اللہ کا ولی اللہ کا محبوب اللہ کا مقرب اب یار لوگ جو ہیں وہ بعض وقت جو کہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں اگر میری بات آپ نہ سمجھیں گے تو زبان کا فرق ہو سکتا ہے پیرائے اظہار کا انداز کا فرق ہو سکتا ہے ذہنی سطح کا آئی کیو لیول کا فرق ہو سکتا ہے بیسے تو لوگ بات کہتے ہیں کہ سہی آپ سرائکی میں تقریب کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آپ پندابی میں تقریب کریں ہماری سمجھ میں آپ کی اردو نہیں آتی تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہماری تقریبیں سمجھ میں نہیں آتی ٹی وی ڈرامے تو سب سمجھ میں آجاتے ہیں ایسا ہے بات ہوتی ہے دلچسپی کی دلچسپی کس چیز میں ہے جس میں دلچسپی ہو وہ سمجھ میں آجاتی ہے بات دور نکل گئی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر میری بات آپ نہ سمجھیں تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اگر خود اپنی بات نہ سمجھیں تو اس کو سوائے ہماکت کے اور کیا کہا جائے گا اب یار لو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پلے کچھ نہیں کچھ نہیں دے سکتے یہ خامخہ یہ عرص مناتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس آتے ہیں ان سے دعائیں منباتے ہیں یہ بے تکی بات ہے ان کے پلے کچھ نہیں اب ان بساروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ولی کہتے کسے ہیں بھئی ولی کہتے ہیں محبوب کو دوست کو مقرب کو اب کہا کہ اللہ کے ولیوں کے پلے کچھ نہیں تو اللہ کے دوستوں کے اللہ کے محبوب کے پلے کچھ نہیں تو یہ بتاؤ اگر آپ کے علاقے میں میں نہیں بات کرتا وزیراعظم کی میں نہیں بات کرتا وزیراعظم کی اگر اس علاقے کے ڈی ایس پی کا کوئی دوست ہو